بسم اللہ الرحمن الرحیم بجوادی ہیں یوکرین میں جو اٹامک وار ہیڈ اور میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی یہ امریکہ کے بی ففٹی ٹو کے ہم پلہ تیارے آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں اور وہ دو کون سے ممالک ہیں جو یوکرین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں اور روس ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے کل کیو میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا کیو شہر سے کتنی دور ہے روس کی فوج اور وہ کیو میں کیوں داخل نہیں ہو سکی اور یونان میں کس ملک کی فوج اس وقت ڈیرے ڈال رہی ہے جو آپ سمجھ لیں اس کے ساتھ ٹرکی تو نیٹو کا ممبر ہے ٹھیک ہے لیکن یونان میں کیوں جنگی بیڑا پہنچا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے ناظرین یہ سب چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور زیلنسکی کے بھاگ جانے کی اطلاع بھی ہے یوکرین سے اور اس میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے زیلنسکی کا بیان سامنے آیا تو یہ سب چیزیں ہم آپ کو آج کے وی لاغ میں بتانے والے ہیں ناظرین میں ہوں محمود آلی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا تھا کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا تو یہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور اس بات کا پردہ فاش کر دیا ہے روس کے صدر پوٹر نے اور انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ جنگ ہم پر پہلے سے مسلط کر دی گئی تھی اور یوکرین میں نیٹو اور امریکہ فورسز کی مدد سے باقاعدہ چھوٹے ایٹم بم تیار کیے جا رہے تھے جوہری پلانٹ تھے تو وہ روس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اس لیے اسے روکنا بہت ضروری تھا اس نے کہا کہ یہ ایک ہیڈن وار جاری تھی ٹھیک ہے نا جسے اوپن طریقے سے لڑکے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے پہلے روس نے مطلب یہ باتیں تو آ رہی تھی کہ وہ جا نہیں رہا آگے نہیں بڑھ رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا سارا سلسلہ تو امریکہ اور نیٹو جو تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ بڑھ کے شہروں پہ جو ہے نا کنٹرول جمع ہے یہ کرے وہ کرے اور جو ایٹومک پلانٹس ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے لیکن روس کی سٹریٹیجی آپ نے دیکھی چونکہ انہیں پہلے سے انفرمیشن تھی اس بات کی تو انہوں نے شہروں کو چھوڑ کے بمباری ضرور کی فوجیوں کو ٹاف ٹائم بھی دیتے رہے یوکرین کے ساتھ لڑائی جگڑا بھی جاری رہا لیکن آپ نے دیکھا کہ روس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ایٹومی پلانٹس کو اپنے کنٹرول میں کیا تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پیوٹن جو اس وقت یہ بات کر رہا ہے وہ بالکل درست بات ہے اور اسے یہی خطرہ تھا کہ یوکرین ایٹم بم تیار نہ کر لے چونکہ وہ ایٹمی طاقت رہا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ جو سوویت روس کے دنوں میں ایٹمی پلانٹس سے وابستہ تھے وہ کر رہے تھے اور اب بھی ایٹمی پلانٹس تو ورکنگ ہیں ان کے وہ کام کر رہے تھے سارے تو اس وجہ سے اس نے کیو کی طرف برپور توجہ دینے سے پہلے جو ایٹمی پلانٹس کی طرف توجہ دی اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو جتنے بھی تھے یہ ہوائی اڈے جو تھے اس کے فضائیہ کے جانسے جہاز پرواز کر سکتے تھے ان سب کو تباہ کیا اور اپنے کنٹرول میں کیا اچھا اب یہ ہے کہ یوکرین کے اندر سے کمسکم کوئی تیارہ جو ہے نا وہ نہیں اڑ سکتا ہے کسی طرح بھی تو اس کے لیے پھر پولینڈ کا انتخاب کیا گیا نیٹو نے پولینڈ جو ہے اس سے جو ہے نا وہ بنا لیا مرکز اور دوسری طرف رومانیاں پولینڈ اور رومانیاں میں نیٹو جو ہے چونکہ آرٹیکل فور جو ہے وہ اس کا تو اعلان ہو گیا کہ مدد کرنا کسی کی مدد کرنے کے لیے جب آپ تیاری کر لیتے ہیں وہ آرٹیکل فور ہے اور آرٹیکل فائیو جب نیٹو لگا دیتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں کسی کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہوتے ہیں انکلوڈنگ امریکہ لیکن ابھی آرٹیکل فائیو نہیں ہے ابھی مدد تک یہ لوگ موجود ہیں اب روس نے کل ایک انگامی میٹنگ کی جس میں پیوٹر نے آٹھ ممالک کا واضح طور پر نام لیا ہے جو ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ آٹھ ممالک کون ہیں کہ اگر روس پر حملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا جو روس نے اس وقت اندیا دیا ہے ان میں سویڈن ہے فنلینڈ ہے یہ جو دو ملک ہیں ان کا پہلے سے روس کے ساتھ پڑا چل رہا تھا اور پولینڈ اور رومانی ہیں چونکہ اب روس کے خلاف سب سے زیادہ استعمال ہونے والے یہ دو ملک ہیں اور تیسرے برطانی ہیں جربنی فرانس اور امریکہ جو اپنا اسلح سازو سامان فوجی بیری بیڑے جنگی جہاز وہ بجوارے ہیں ابھی فرانس نے اپنے رافیل جو ہیں وہ بجوار دی ہیں رومانیہ میں اور جو ٹینک بھیج رہا تھا برطانیہ اس نے ان کی تعداد ڈبل کر دی ہے اور تین ہزار جو فوجی امریکہ سے لڑنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں آپ وہ تو اسے فوجی نہیں کہہ رہے ہیں یہ فوجی ہم کہہ رہے ہیں صدر پیوٹر نے گزشتہ دنوں ان تین کمپنیوں کے نام بھی بتا دیئے تھے جنہیں پی ایم سی کمپنیاں جو پرائیویٹ ملٹری کمپنی پی ایم سی جیسے کہتے ہیں وہ تین ایسی کمپنیاں جو ہیں امریکہ نے ان کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے اور وہ اپنے فوجی جو اب ٹرین فوجی جو ہیں وہ دے رہے ہیں روس میں لڑنے کے لیے لیکن جو اس کی طرف سے بات ہی ہو رہی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آئیں یہاں لڑنے کے لیے یہ کریں وہ کریں جو زلنسکی نے بات کی اور امریکہ بھی یہی شو کر رہا ہے لیکن روس نے اپنے ذرہ سے یہ بتایا کہ یہ باقیدہ کمپنیاں اور ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ٹرینڈ فوجی وہ آ رہے ہیں اچھا ابھی کل بھی بی بی سی کی یہ خبر آگے سامنے کہ تین ہزار جو فوجی ہیں وہ پولینڈ پہنچ رہے ہیں یعنی تین ہزار شہری لیکن روس کا کہنا ہے کہ وہ فوجی ہیں اور ان تینوں کمپنیوں کے نام بھی روس نے بتایا ہے اکیڈیمی ہے اور کیوبک ہے اور ڈائنگ یہ تین کمپنی ہیں پی ایم سی کمپنیاں جو فوجی فرام کر رہی ہیں وہاں لڑنے کے لیے اچھا اب جو یہ سارے معاملات میں چونکہ روس کے خلاف اب آپ سمجھ لیں پریکٹیکلی نیٹو جو ہے نا میدان میں آ چکا ہوا ہے اور اس کا بیک ٹو بیک جواب دینا شروع کر دیا پیوٹر نے بھی جس میں پہلا جواب یہ تھا کہ اسٹونیا کا کارگو شپ جو ہے وہ ڈوب گیا اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اسٹونیا کا کہ یہ روس نے کیا ہے اچھا اس کے بعد رومانیا کا مک تیارہ گر گیا اور اس کے پیچھے جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے ہیلیکاپٹر گیا اس میں سات لوگ شامل تھے وہ بھی غائب ہو گئے یعنی مار دئیے گئے اچھا رسپانس فورس جو ہے نیٹو کی وہ اس وقت رومانیا میں پہنچ گیا اور چالیس ہزار فوجی بلکل ایکٹیف پوزیشن میں اس وقت پولینڈ اور رومانیا میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور فرانس کے ٹینک جیٹ فائٹر اور ابھی انہوں نے رافیل کا اعلان کر دی ہے رافیل بھی وہ وہاں پہ بھیجوارے ہیں لیکن وہ دیفنیٹلی یہاں سے پولینڈ سے ہی آپریٹ کریں گے اور اگر پولینڈ سے آپریٹ کریں گے تو روس کا اگلا ٹارگیٹ اب اس کے بعد پولینڈ اور رومانیا ہوگا تو یہ صورتحال بہت جو ہے خراب سمجھ لیں کہ تباہی کی طرف اور وہ جو ہم شروع سے آپ کو بتا رہے تھے تیسری عالمی جنگ تیسری عالمی جنگ جب شروع ہو جاتی ہے کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ گوریلا جنگ افغانستان میں جب طالبان نے لڑی تو وہ بیس سال روس کے خلاف لڑتے رہے سولہ سال اور پھر بیس سال امریکہ کے خلاف بھی لڑتے رہے یہ کلمبی جنگ ہوتی ہے اور برطانیہ نے بھی کل واضح طور پر یہ کہا کہ یہ جنگ کئی مہینے چل سکتی ہے کیونکہ ان کی منصوبہ بندی ہی سے کئی مہینے تک چلانے کی ہے تو لیکن بہرحال اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ فضائی طاقت جو ہے یوکرین کی وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے اور بنیادی جو اہم شہر ہیں ان پہ بھی روس نے قبضہ کر لیا ہے اور کیم میں اگر ابھی تک وہ داخل نہیں ہوا تو وہ خود نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا فوکس ایٹمی پلانٹس تھے جوہری پلانٹس جہاں پہ ایٹم بم بنائے جانے کی جو تصدیق تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو آگ لگی اور سارا کچھ ہوا یہ جو بھی معاملات تھے اسرائیل بھی میدان میں آیا اس نے بھی سالسی کی پیشکش کی لیکن ابھی چل رہا ہے ایک اور اہم کام انہوں نے کیا یعنی پابندیوں والا معاملہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور فوجیوں کو آرٹیکل فور کے تاتھ جمع کیا جا رہا ہے تو ابھی ویزا ماسٹر کارڈ جو آپ انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس سرویس کو بھی روس کے لیے مہتل کر دیا گیا لیکن چین اور چین کے پاس ایک آل ریڈی یہ بنا ہوئے یونین پی جو ان کا سورس ہے تو آبیسلی یہ یونین پی پہ شفٹ ہو جائے گا سارا کچھ اسی طرح پاکستان کا بھی ایک اپنا سسٹم ہے جسے پاکستان پاک پے کہتے ہیں تو پاک پے کے نام سے بھی یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہے اچھا اس کے علاوہ یہ خبر ایک دم آئی کہ وہ بھاگ گیا اور ایک تصویر بھی آئی زیلنسکی کی کہ ہیلیکاپٹر نے اسے یعنی اٹھا لیا ہے وہاں سے رسکیو کر لیا زیلنسکی کو اور اسے یوں ایسے لے گئے ہیں زیلنسکی نے اس بات کی تردید کی کہ میں بھاگا نہیں ہوں اور میں اپنے محل سے بیٹھ کے تو ویڈیو مجھے بنانی پڑتی جب اس قسم کے الزام آتاتے ہیں لیکن اس نے کوئی ایسی ویڈیو اس بیان کے ساتھ جاری نہیں کی جسے پتہ چل سکے کہ یہ نئی ویڈیو ہے اور تازہ ترین حالات کے مطابق نظر آ رہی ہے اور زیلنسکی اس وقت کر رہا ہے اور یہ ممکن ہے کہ زیلنسکی اس وقت یوں ایسے میں ہو اور وہاں بیٹھ کے ساری چیزوں کو اپریٹ کر رہا ہے کیونکہ ابھی نہ تو کوئی اس کی فوجیوں کے ساتھ ایسی تصویر سامنے آ رہی ہے جو شروع میں سلسلہ چل رہا تھا تو پولینڈ یوکرین کو اچھا یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ امریکہ نے پولینڈ سے یہ کہا ہے کہ پولینڈ اپنے تیارے جتنے بھی ہیں اس کے پاس وہ دے دے یوکرین کو اور اسے وہ ایپسولا نئے بلکل دے دے گا تیارے اور اس طرح اس نیالوجی اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو باقی وہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو پرائیویٹ ملٹری کمپنیز ہیں پی ایم سی وہ اپنے بھیج رہی ہیں جو فوجی ہیں تو یہ ساری سورٹیل بہت زیادہ خطرناک ہے اچھا ابھی گیس کا جو حملہ وہ ابھی بھی یورپین مبالک کو مل رہی ہے اور لیکن جواب دینا شروع کر دیا ہے اس نے پیوٹر نے مثال کے طور پر جو سپیس کے انجن سپیس راکٹس بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ صرف رشے ہی دیتا تھا وہ بھی روک دیا گیا اور گیس کو روکنے کی دھمکی دے دی گئی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ بزنس امریکہ فرانس اور برطانیہ کے پاس آئے گا روس کی صحب تو بلکل ان کے ساتھ ساتھ لگتی ہے اور روس سے گیس لینا پائپ کے ذریعے پائپ لائن بچا کے روس گیس دے رہا ہے تو وہ بہت کم قیمت لاغت کم آتی جس سے وہ بہت اچھا ہے لیکن اگر امریکہ برطانیہ وغیرہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ گیس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ بہرحال یورپ کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہوگا تو اس وقت مطلب صورتہ لیے کہ اگر آپ پاسک دیکھیں ماضی دیکھیں اور جس طریقے سے مسلمان ممالک کو ان لوگوں نے یعنی امریکہ اور نیٹو نے کچلا اور یہ کیا وہ کیا پانچ زار فوجی یوکرین کے عراق پہ جب بوش نے حملہ کیا تھا تو وہاں جا کے مسلمانوں کو بچوں کو عورتوں کو جس طرح کاٹا ان لوگوں نے وہ مطلب آج بھی گوگل پہ آپ کو تصاویر ملتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور وہ جنگ جو انہوں نے وہاں پہ چھیڑی تھی آج ان کے اپنے گھر میں چھڑ گئی ہے تو بہرحال جنگ کہیں بھی چھڑے تو مارا تو انسان جاتا ہے تو جنگ بہرحال اچھی چیز نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ناظرین دوسرا یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو ہے وہ کیم جو ہے شہر اس کے باہر اس وقت جنگ جا رہی ہے اور رینج میزائل جو ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں شیلنگ ہو رہی ہے بڑی شدید دونوں اطراف سے یوکرین کی طرف سے اور یوکرین میں آپ سمجھیں جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے ابھی تک کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ یوکرین کے جو شہری نہیں لڑ رہے ہیں یہ فوجی ہی لڑ رہے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہ جو سولہ آزار فوجی فوجیوں کی بات ہو رہی ہے زیادہ پولینڈ کے ذریعے یوکرین میں گشنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں فوجی وہاں پہ جا سکتے ہیں نا یوکرین کی وردیوں میں لڑنا انہوں نے تو لگے گا ایسے جیسے یوکرین کے فوجی ہیں تو یہ چیز ہے اچھا ایک اور الزام جو ہے کل نیٹو کی طرف سے سامنے آیا امریکہ کی طرف سے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ پانچ سو کلو گرام وزنی بم جو ہے وہ پھیکا خارکیب میں اور لیکن یہ ہے کہ اسے ڈیفیوز کر دیا خارکیب کی جو پیرا میلٹری فورس ہے اس میں لیکن وہ ڈیفیوز کر دیا گیا یوکرین انتظامیہ کی طرف سے تو اس وقت سمجھ لیں کہ سنٹرل خارکیب جو ہے وہاں شدید جنگ جاری ہے اور ایٹمی پلانٹ جو ہیں خاص خاص جو جوری پلانٹ تھے جہاں پہ اسے یہ خدشہ تھا وہ چار ایٹمی پلانٹ ان چاروں پہ جو ہے روس اپنا قبضہ کر چکا ہے جہاں پہ اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ جو ہیں ایٹمم بنانے میں استعمال ہو رہے ہیں جو جس میں ایک اڈیسا میں خارکیب میں فیری پول میں چنوچوں میں ان چاروں میں جو جوری پلانٹ تھے ان پہ روس نے پہلے سے قبضہ کر لیا تو یہ ساری صورتحال سے بڑی جو ہے نا تشویشناک صورتحال ہے خاص طور پہ فرانس کے جو جیٹ آگے ماں پہ اور روس کبھی بھی یہ انہیں موقع نہیں دینا چاہے گا کہ وہ باقاعدہ بمباری شروع کریں وہاں سے اڑیں پولینڈ سے تو اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے روس کا امریکہ تو چلو دور بیٹر لیکن میزائل جو رینج اتنی ہیں میزائلوں کی کہ امریکہ بھی کوئی دور سے نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو اور جو مطلب یہ اس نے کل ہنگامی میٹنگ میں جو آٹھ ممالک کا نام لے لیا ہے کہ یہ اپنی خیر بنائیں اگر روس پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے یہاں سے آبیسلی یہ جب حملہ کریں گے تو یوکرین میں روسی فوج پہ حملہ نہیں کریں گے یہ روس پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں نا تو بس ابھی آپ سمجھ لیں کہ ایک سٹیپ پیچھے رہ گئے کہ آرٹیکل فائیو نیٹو اگر لگا دیتی ہے تو جتنے بھی ممالک ہیں اس میں ترکی بھی شامل ہے یا تو ترکی کو نیٹو سے نکلنا پڑے گا تو یا پھر اس کے مطابق نیٹو کے ساتھ مل کے لڑنا پڑے گا لیکن ترکی کی طرف سے جو ہے سالسی کی پیش کے بھی کی گئی اور مطلب اس میں پانیوں میں نیٹو کے کہنے پر ضرور روکا روس کے بیری بیڑوں کو لیکن اس کے بعد ڈرون جو پہلے تھے اس کے ترکی کے وہ تو سارے روس نے تباہ کر دیئے اور اس کے بعد دینے کی بات ہوئی لیکن روس کے ساتھ بات کے بعد ابھی تک ترکی نے یوکرین کو کوئی ڈرون نہیں دیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ترکی اس کے خلاف جو ہے نا لڑنے جا رہا ہے اچھا تو ابھی روس نے بھی اپنی بھاری سازو سامان جو ہے اسلحہ وہاں پہ پہنچایا ہے جس میں ٹی یو ٹو ایمٹی ٹو جو تیارے ہیں اس کے روس کے وہ شامل ہیں اور یہ بالکل امریکہ کے بی فیفٹی ٹو بمبار تیارے جیسی کوالٹیز ہیں اس کی خصوصیات ہیں جو ایٹمی وار ہیڈ کو لے کے موو کرتے ہیں اور باقیادہ میزائل برساتے ہیں اور بم گراتے ہیں فرانس کا بہری بیڑا جو ہے وہ یونان پہنچ گیا ہے اور جو ممالک میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ ممالک جن کا نام کل پیوٹن نے اپنی ایک ہنگامی میٹنگ میں لیا اور انہیں باقیادہ دھمکی لگا دی ہے کہ یہ سب خبردار رہے ہیں کہ اگر جنگ روس پر مسلط کی گئی تو یہ آٹھ ممالک کسی صورت بھی نہیں بچیں گے جن کے نام ہم نے آپ کو بتایا سویڈن فنلینڈ پولینڈ رومانیہ برطانیہ جرمنی فرانس اور امریکہ تو خدا سے دعا ہے کہ یہ معاملہ آسن طریقے سے حل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ پورے خطے کا معاملہ عالمی جنگ جب ہوگی تو شاید ہی دنیا کا کوئی بھی ملک اس سے بچ سکے اور حدیث مبارکہ میں جو الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بلکل یہی صورتحال ہوگی کہ باپ کے سو بیٹے ہوں گے اور اس میں سے نائنٹی نوے بیٹے مارے جائیں گے یعنی اگر ہر سو میں سے نوے بندہ دنیا کا مر جاتا ہے اگر ایٹمی جنگ چھٹ جاتی ہے تو یا مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ چوتھی یعنی تیسری نہیں اسے کہ چوتھی عالمی جنگ کیسی ہوگی تو آئنسٹائن نے جواب یہ دیا کہ چوتھی عالمی جنگ جو جب ہوگی تو فوجے ڈنڈے لے کے میدان جنگ میں موسیقی